قرآن میں اخبار خبریں وہ خبریں وہ واقعہ جو گزرے ہوئے لوگوں کی ہیں جو نیکو کار تھے جب ایمان لائے تو صبر کیا تکلیفیں اٹھائی بدلہ کیا ملا ایمان نہ لائے انبیاءوں کو تکلیف دی ان کو قتل کیا اور ان کو تکلیف پہنچائی تو ان کا انجام کیا ہوا تو اخبار خبریں قرآن دیتا ہیں اب یاد رکھئے قرآن نے جب یہ نازل ہوا جب نازل ہوا تب تک کہ خبروں کو کلیکٹ کیا اور ان خبروں کو ان واقعات کو میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا جن واقعہ سے مجھے اور آپ کو خیمت تک کے لئے مسائل کو نکالنا ہے مطلب جو قرآن نے جن واقعات کو دے دیا ان واقعہ سے ہٹ کے انشاءاللہ عزیز انسانیت کو ضرورت نہیں پڑھنے والی مسائل نکالنے کے لئے سب آگئے عبادتیں وغیرہ تو یہ شریعت کیا آگئی لیکن جو حکمتیں جو پسلے زمانوں میں کیا حالات ہوئے لوگوں نے کیا کیا اگر ان چیزوں کو ہم لے تو اللہ رب العزت نے وہ واقعات رکھ دیے مثال کے طور پر ایک روایت کے مطابق جو حسن درجے کی ہے اللہ رب العزت نے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے زائد انبیاؤں کو بھیجا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار جو انبیاء ہیں ان میں سے اللہ رب العزت نے بلکل کلیکٹیولی پچیز کا ہی نام لیا قرآن میں ایسا کیوں پوروں کے نام کیوں نے لیا اس لئے کہ اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں تھی پورے نام لینے کی جو بتایا جن واقعات کو جن واقعات کو اللہ نے سلٹ کیا جن نبیوں کو اللہ نے سلٹ کیا پتا چلا خیامت تک وہی حالات دنیا پہ آئیں گے جو ایسے ہوئے اور انسانیت کو اس میں سے مسائل نکال لینا ہے اپنے یہ حالات میں یہ اکمت اختیار کی جائیں گے یہ حالات میں ایسا ہوں گا قوم یہ کریں گے تو یہ نتیجہ ہوں گا قوم ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ہوں گا قوم ایمان نہ لائے اور سرکشی پہ اگر ہو قوم کو دعوت نہ دی جائے اور وہ سرکشی پہ آئے تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے قوم کو دعوت دی جائے پھر سرکشی کرے تو اللہ کیسے عذاب دیتا ہے سب آپ کو ملیں گا تو گویا ان پچیس انبیاؤں کے اور ان انبیاؤں کے ساتھ کچھ اور دیگر افراد جو مرد اور خواتین تھے یا بچے تھے ان کے واقعات کو قرآن نے بیان کیا گویا انہی کی حکمتوں کو قرآن تک مطلب وہی سارے مسائل درپیش انسانیت کے سامنے ہونے والے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے سلٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا اگر ان لائف کو ان واقعات کو ان اخبار کو ان قصوں کو جو اردی میں قصہ بولتے ہیں اردو واقعہ بولتے ہیں اردو کا قصہ بولتے ہیں تو وہ اس میں سچا ہی نہیں ہوتی لیکن عربی کا قصہ مطلب وہ سچا واقعہ ہوتا ہے تو ان واقعات کو قرآن نے بیان کر دیا تاکہ میں اور آپ خیامت تک کے لئے ہدایتیں اور اس سے معاملات نکال کریں تو ان واقعات کو یوں ہی مت پڑھ لیجی آپ بہت اس میں نصیحتیں ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ